بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوورز میری آج کی ویڈیو بہت زیادہ سپیشل ہے اور سپیشلی ان لوگ کے لیے ریڈی کی گئی ہے جنہیں میری لاسٹ ویڈیو میں بہت زیادہ پسند آئی انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا چیز کو کیسے لگاتے ہیں دیکھیں یہ بادر دوری کہہ رہتی ہے یہ اتری فارم میں آپ کو بزار سے مل سکتی ہے جیسے پیکٹس میں میرے ہاتھ میں ہیں تو یہ چوٹریز کے اندر گچھیں ہوتی لیکن آپس میں ان کا لنک ہوتا ہے یہ کا ٹی وی نہیں ہوتی جب کوئی سیکنڈ نہیں دیکھیں آگے میں نے گچھا بھی رکھی رہی ہیں اب یہ گچھا والی فارم میں بھی آپ کو بزار سے مل سکتی ہے اس کے بہت اچھے اور خوبصورت دارک کلرد ہوتے ہیں یہ لائٹ کلرد میں بہت کم ہوتی دارک میں زیادہ آپ کو آوائیلیبل ہوتی ہے اس کو بنانے کے لیے دیکھیں آپ کو سب سے پہلے کپڑے کے اوپر یا تو بکرم کے استعمال کرنا پڑے گا یا پھر کاغس کو لگانا پڑے گا اس میں اس کو پیج کا استعمال کریں میں نے ایک ساتھ سے اٹیچ کی ہے اور دوسرے اٹیچ نہیں کی کیونکہ مجھے اس کو آپ کو شوق کروانا تھا اس کے بعد میں نے اس پیپر کے اوپر ان چینج کے فاصلے سے دونوں سائیڈ سے تلچی لائن ڈالنے کے بعد بلوکس میں نے ٹریس آؤٹ کر لی ہے یہ دیکھیں تک کہ ہمیں بنانے کے لیے پیٹرن میں مل جائے اب دیکھیں میں جو پھول بنائے ہوئے تھے اس کو گارڈ میں بنانے کا دیکھر میں آپ کو سکھا دیتی ہوں سب سے میں نے پیج کو ڈبل فولد کیا پھر میں نے اس کو فور ٹائم فولد کیا اگر میں نے اس کو دوبارہ فولد کیا تو یہ ایٹ ٹائم فولد ہو گیا ان کے ایجز آپ نے بہت اچھی طریقے سے ملانے ہیں تاکہ یہ ترتیب میں بلکل بیلنس ہیں آپ کی جو پیٹلز بنائیں نہیں جو ان کی پتیوں پھول کی وہ بلکل بلابر ہونی چاہیے چھوٹے بڑی نہیں ہونی چاہیے اب دیکھیں میں اس پر ٹو ایچ پر ایک ماہ کر لوں گی ماہ کرنے کے بعد اس کو میں بلکل چھوٹا سا کرف شیپ دے دوں گی تاکہ ٹیولیپ کی چھوٹے پتی کی شیپ میرے ہاتھ میں آ جائے نیچے کورنے چھوٹے سے کٹ لگا دوں گے تاکہ چھوٹے سے میرے پاس ایک سراخ بن جائے اب دیکھیں میں سب سے پہلے کٹ کو کٹوں گی یہ چھوٹا سراخ بن جائے گا اب دیکھیں آپ اس کو شیپ دے دیں گے چھوٹے سا اس کے پھول ریڈی ہوگی لگے تھوڑا بڑا نشان لگائیں گے تو تھوڑ سے بڑے سا اس کے پھول ریڈی ہوگی میں نے آدھے ہنچ اوپر نشان لگا کر دوبارہ کرب کے لئے انڈروہ کیا میں اس کو جب کٹوں گی اور کٹنے کے بعد دیکھیں اس کو میں تھوڑا سا انبیلنس ہونے کے صورت میں دوبارہ بیلنس بھی کروں گی تاکہ میرے پھولوں کے تمام پتیاں برابر ایک شیپ میں ہونی چاہیے دیکھیں اس میں نے کھول کے دیکھیں اب جہاں کمیس کو میں دوبارہ کٹ کر کے بیلنس کر لوں گی دیکھیں کھولنے سے الحمدللہ ایک پھول بن چکا ہے ہمارا میں لازم میں یہ پھول میں نے استعمال کیے تھے اب دیکھیں پھول کو میں نے ایسے فلاورز کو بکرم کی بیک سائٹ کے اوپر چھپکانے کے بعد پہلے آپ کپڑے پہ بکرم کو پیس کریں گے اس کے بعد ڈیزائن کو آپ ریڈی کریں گے پھر اس کو میں نے دیکھیں میں نے اس کے اوپر ڈراؤ کی ہے اب میں اس کے اوپر تین پھول ڈراؤ کرنے کے بعد درمیان میں چھوٹی پتیاں بھی اٹیچ کر دی ہیں تاکہ بڑا پیارا سا ایک خوبصت قسم کی بیل ہمارے ہاتھ میں ایسے ایک ریڈی ہو جائے دیکھیں میں نے پھرکی لیے بلکل خالی ہونی چاہیے اس کے اوپر آپ اس کو نورمل ہاتھ کے ساتھ بلکل میں جیسے عام دھاگہ بھرتے ہیں اس کو بھر لیں گے پھرکی کو آپ فل کر لیں گے اور آپ نے اس بات کا خاص خیال کرنا ہے کہ جب پھرکی آپ بھریں تو بیلنس بھریں مطلب جب بیلنس بھری ہوگی تو کام آپ کو بزر صفائی سے ہوگا کہ ہم شیٹل میں لگائیں گے لگانے کے بعد ہم شیٹل کو تھوڑا لوس کر لیں گے کوئی شیٹل کو تھوڑا لوس ہوگی تو ایمبروائی ڈی آپ کی اچھی سے بننے کی بڑھنا ایک بلکل فلیر ٹانکہ ہے جو بلکل اچھا نہیں بنے گا دیکھیں اتنی جس طرح میں نے اسی سٹرچ سے آپ کی دھاگہ نگلنا چاہیے اب اسے پہلے میں ایکسٹر بکرم پر چلا کر دیکھوں گی کہ اس کا ٹانکہ کیسے آ رہا ہے اب دیکھیں پلٹ کے دیکھنے کے بعد دیکھیں اگر ہلکل کسا دانہ بنے گا جیسے یہ بن چکے ہیں ایمبروائی ڈی کے لئے مشین آپ کی ریڈی ہو چکی ہے آپ ایمبروائی ڈی سٹارٹ کر سکتے ہیں اب دیکھیں میں تمام لائنز یہ اوپر باری باری ٹانکے کو چلاؤں گی میں ٹانکے کو کٹ نہیں کروں گی جب تک میری پھرکی خالی نہیں ہوگی میں اس دھاگے کو بار بار نہیں کٹوں گی یہ دیکھیں اب میں اس کو آکے پاس کرتے ہوں گی اگر ایک کورنر پہنڈ ہوگا تو وہیں سب دوسرے کورنر کو پہ تیسری لائنگ کو اسے سٹارٹ کرتے جائیں گے اور جب تک ہماری ٹٹل میں تمام پھرکی ہماری خالی نہیں ہو جائے گی ہم اس کو استعمال کر دیں گے تک کہ بار بار میں جوڑ نہ لگے جوڑ لگنے ہی صورت میں کام صفائی سے نہیں ہوتا اور بھی کام بہت زیادہ بلا لگتا ہے اور بار بار واش کرنے بعد جوڑ ہمارے کھل بھی جاتے ہیں تو جتنا آپ کام صفائی سے کرنا چاہتے ہیں آپ اتنا اس کو ایک توہ مشین کو سلو چلائیں اور سیکنڈلی جب تک آپ اس کو دھاگہ خود سے ختم نہ ہوتا ہے بادر دوری آپ نے مشین کے کام کو نہیں رکھنا آپ نے مسلسل کام کو چلاتی جانا ہے اور اپنے لنک کو پہلے آپ سمجھ لیں گے کہ آپ نے کس طرح سے بنانا ہے کہ مسلسل آپ کا ٹانگا چلتا جائے اور جب تک آپ کی پھر کی اڑنا ہو آپ کا کام بنتا جائے بہت خوبصور ڈیزائن ہے آپ میرے چینل پر نیو ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں میری ویڈیو کو لائک کر لیں میرے چینل پر اس طرح کی بہت اچھی چی ویڈیوز ملیں گی اور میں اپنی چینل پر اس طرح بہت اچھی ٹیکنک سکھاتی ہوں جو بلکل نیو اور چینج ہوتی ہیں اور ہم نے کس کو کوپی بھی نہیں کرتی اگر آپ کو مزید اس قسم کی اور معلومات چاہیئے تو آپ مجھے کومنٹ کر کر سکتے ہیں میں آپ کو انشاءاللہ اس قسم کی ضرور دوں کہ دیکھیں کام بننے کے بعد میں نے سٹریچنگ بھی کمپلیٹ کر لیا ہے ہم اس پر شیشے بنا کر لگانے گا میں نے پلاسٹک کا خالی رنگ لیا ہے اس پر میں دیکھیں بلکل کار ٹانگے کی مدد سے اس کو پورا بھڑ لوں گی تاکہ سیم ایمبروائیڈی کے ساتھ ہمارا شیشے بھی ریڈی ہو جائے شیشے کا سائز آپ اپنے جیس سے آپ کی ڈیمانڈ ہے جو آپ کی چوئیس ایک بڑا شوٹہ لے سکتی ہیں میں اس کو چھوٹے سائز کا شیشے لیا ہے یہ تقریبا ایک نمبر کا شیشہ ہے آپ جائیں تو دو تین چار کسی بھی جس سے میں نے سٹوڈیو میں تقریبا تین نمبر کا شیشہ اور رنگ استعمال کیا ہوا تھا تو آپ جس سائز کا بھی استعمال کرنا جاتی ہوں سائز کا آپ ایزی بزار میں اویلیبل ہے آپ اس کو لے کر بہت چیپ پرائیز میں آپ کو مل جاتا ہے آپ اس کو بنائیں اور سوٹ کو مزید دید سے بنا سکتی ہیں رکھیں گے رکھنے کے بعد آپ اس دوری کو گھما کے اس کے نیچے دے دیں گے تاکہ یہ بلکل اندر کی طرف چلی جائے اور کام آپ کا سفائی سے ہو جائے خالی جو ہول والی جگہ تھی وہاں اس کو ہم لوگ رکھیں گے اور رکھ کے بنانے اس کو پھر ہم لوگ ٹانکیں پکے کر دیں گے تاکہ پاس پاس لیں گے جتنا اچھا آپ اس کو قریب پر پکا کریں گے یہ کام ہوتا ہی آپ کا پائیدار ہوگا اور دیر پا ہوگا آپ اس کو مشین واش بھی کر سکتے ہیں ہینڈ واش بھی کر سکتے ہیں یہ دونوں صورت میں بلکل بھی خراب نہیں ہوتی بہت مضبوط اور پائدار اس کی مرائیڈی ہے اگر آپ مزید اس کے ڈیزائن دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل موجود ہے اس پر آپ جائیں اور آپ دیکھیں اس کی بہت سیونگ مشین کی مرائیڈی کے نام سے بہت سی ویڈیوز میں اپلوڈ کر چکی ہوں میں بہت ہیوی ڈیزائن میں اپلوڈ کیا ہوئی ہے اگر آپ جائیں گے تو میں کوئی مزید اس کے ڈیزائن بھی شو کرواؤں گی انشاءاللہ دیکھیں اس کوئل میں ریڈی ہو چکا ہے یہ سلیوز کا ڈیزائن ہے یہ سامنے میں نے اس کی پیٹی بنائی ہوئی ہے دامنے میں اس کی چیک بنائی ہوئے میں نے اس کے ساتھ لیس کا بھی استعمال کی ہے بہت خوبصورت اور دیدہ جیب ڈیزائن ہے اس طرح کی چیف ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں اللہ حافظ اللہ حافظ بہت خوبصورت